اور میرے لیفٹ سائیڈ پر قلعہ لچمن سنگھ تو یہاں سے ہم جہاں ایرو کا نشان بنا راستے میں پڑھتا ہے میٹرو کا انڈر پاس اس کو کروس کرنے کے بعد لچمن سنگھ انڈر ہوتے ہیں میٹر پاس سبو پلائیں شکریہ ہیلو ایوریون امید کرتا ہوں سب دوست کے حیرے سے ہوں گے تو دوستوں کو آج میں کروانے جا رہا ہوں قلعہ لچمن سنگھ کی سہر قلعہ لچمن سنگھ جو کہ مینار پاکستان کے قریب اور ازادی چوک کے قریب ایک فورٹ کے نام سے مشہور ہے کیسے سے میں نے سنا تھا کہ یہاں پر بہت ایک پرانا فورٹ ہے جو کلعہ لچمن سنگھ کے نام سے مشہور ہے تو چلیے آپ کو وزر کرواتے ہیں ایک سے دو مناٹ میں آپ کو کلعہ لچمن سنگھ لے چلیں گے اور وہاں سے وزر کروائیں گے جو میرے بسٹ کرنا چاہوں گا جو میرے چینل پرنا ہے سبسکرائب کرتے ہیں لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ داتا ہجویری صاحب کا مزار ہے جو لاہور کے اندر ہے بہت ہی مشہور مزار ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں پھنی منتے پوری کرنے کے لیے آتے ہیں میں میٹرو دندر سے ان کا ویو لے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میٹرو ہے لاہور کی میٹرو دندر ہمیں سفر کیا ہے بھارٹی گیٹ سے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے ہم نے سفر کیا ہے بھارٹی چوک سے آزادی چوک تک آج ہم یہاں پر آئے ہیں کھیڑا لچمن سنگھ میں کھیڑا لچمن سنگھ کا پولیزر کروائیں گے اس نے سنا تھا کہ لاہور کے اندر آزادی چوک کے کھیڑا لچمن ہے میرے باکستان کے ساتھ دوستوں کو لچمن سنگھ کھیڑا کی سیار کروانے کے لیے میں ہٹی گیٹ سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکا ہوں یہ سیڑھی ہیں سیڑھی ہیں لے کے ہم انڈر پاس ہم نے کروس کیا یہ انڈر پاس کا راستہ ہے جہاں سے میرے ساتھ دوسرے مسافر بھی کھیڑا لچمن والی سائٹ پر ہی جا رہے ہیں بھارٹی چکا ہوں یہاں پر میٹر سٹاپ پہ جو آزادی چوک پر مدید ہے یہاں سے میٹر سٹاپ سے ہم گزرتے ہوئے جائیں گے کھیڑا لچمن کے درہ ابھی یہ راستہ ہے وینڈریک یہاں سے ہم ہو کے جائیں گے کھلا لچمن سے بنے رہی کے بلوگ جناب یہ ہے مینارے پاکستان رائٹ سائٹ پہ اور میرے لیفٹ سائٹ پہ کھلا لچمن سے ہی تو یہاں سے ہم ایرو کا نشان بنایاں وہ یہاں سے جاتے ہیں کھلا لچمن سب سے منڈی جانا ہے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں کھلا لچمن والی سائٹ پہ کھلا لچمن پہنچ کے آپ کو بزر کرواتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس ٹریک سے میں گزر رہا ہوں یہ میٹرو بس کا ڈریک ہے اور اس کے یہ جو ہے انڈر باس ہے انڈر باس سے ہم لیفٹ سائٹ پہ جاتے ہیں میٹرو والی سٹیشن سے تو کھلا لچمن سنگھ آتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں میرے پاکستان آتا ہے مین جو یہ چوک ہے اس چوک کا نام ہے ازادی چوک کیونکہ یہاں پہ قرارداد منظور ہوئی دی پاکستان قرارداد پاکستان ٹیس مارچ انیس سو چالیس کو ٹیس مارچ بھی آنے والا ہے یہاں پر وہ قرارداد منظور ہوئی دی تو یہاں پر جلوس بھی آنے والے ہیں تو یہاں سے ہم یہی میٹرو بس کا نکلتے ہیں کھلا لچمن سائٹ یہ ہے وہ سیڑیاں جو کھلا لچمن سنگھانے کی تو یہ جیسے ہم نے سیڑیاں کراس کی ہیں سیڑیاں ختم ہوگی اور باہر پیسے ہم یہاں سے نکلے ہیں تو ازادی چوک کے اوپر ہم نے ایک نظر آیا ہے چرگہ بار بی کی ہوگی لیکن راوی چرگہ کے نام سے مشہور ہے کنائے یہاں پر بہت 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 بڑی بڑی سیلیبریٹیز آتی ہیں کیونکہ یہ راوی چرگہ ہے تو دریائے راوی کی کنارے پہلے موجود تھا دریائے راوی کے نام سے ہی مشہور ہے مشہور ہے دوستوں کو بتا دوں کہ یہ قلعہ گیارویں صدی کے درمیان یہاں بھی بنا تھا اور اس کو بنانے والے جو تھے ان کا نام بھی لچمن سنگھ تھا جن کے نام پر یہ آج بھی قلعہ مشہور ہے اس کے بعد یہ آتی ہے گلی جو قلعہ لچمن سنگھ کی طرف جاتی ہے اس گلی کے ذریعے میں آپ کو لے کے جاؤں گا مین چوک جو قلعہ لچمن کے نام سے مشہور ہے جو پہلے کبھی قلعہ ہوا کرتا تھا یہاں پڑھا ہے لاوکی جو سمادی ہے اس کے اندر قلعہ کے اندر لاوکی سمادی ہے اور اس کے قریب ہی تقریباً ایک کلومیٹر کے سفر پر یہ قلعہ لچمن سنگھ بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو قلعہ لچمن سنگھ ابھی بیٹھ کریں میں پہنچ کے آپ کو یہاں سے وزٹ کرواتا ہوں یہ قلعہ لچمن سنگھ بازار میں دکانیں ہیں شاپس بنی ہوئی ہیں رسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں تقریباً ہول سے شاپس میں نظر آ رہی ہیں عظیب میں آپ کو جا گیا کے دکھاتا ہوں کہ اور کون کون سے شاپس میں نظر آتے ہیں سامنے کے ریزوان بریانی ایٹ پکوان سینڈر کے نام سے ہمیں رسٹورنٹ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کراچی بنیاد نظر آ رہا ہے رسٹورنٹ بند ہیں روزوں کی وجہ سے ہمیں بہتا ہے تو یہاں سے پوچھتے ہیں کہ قلعہ کسیٹ پر ہے آپ لوگ کے تک بنے رہیے گا جناب قلعہ لچمن سنگھ مین چوک پہ پہنچ چکے ہم بزار کے اندر بہت گیامہ گیامی ہے ہر طرف لوگوں کے بزنس لگے ہوئے ہیں لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں یہاں پر تو دوستو کو بتانے چاہوں گا جس چوک میں پہنچ رہا ہوں مین چوک جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ ایک ٹھیلہ پہ لگا ہوا ہے شباز بٹی جوس کارنر کی نام سے تو یہ ہے مین چوک جس کو کہتے ہیں کلعہ لچمن سنگھ دوستو جناب یہ ہے وہ چوک جس کے اندر بھوترہ بنا ہوا ہے اس پر شیر بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد صرفہ تونیز ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں جہاں پر کلعہ اکبال پاکستانی پوئٹ کا یہ شیر ہے اور یہ ہے وہ چوک جسے کہتے ہیں کلعہ لچمن سنگھ دوستو یہ ہے کلعہ لچمن سنگھ مین چوک جو میں آپ کو وزٹ کروایا ہے ابھی یہاں پر کلعہ لچمن سنگھ موجود نہیں ہے میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا یہاں پر میں نے کہا کلعہ لچمن سنگھ وزٹ کرنا ہے تو بتائیں کس سائٹ پر ہے انہوں نے کہا کہ کلعہ لچمن سنگھ تو نہیں ہے یہ ان کے نام سے یہاں پر صرف چوک ہے اور وہ چوک جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں میرے بیک سائٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ وہ چوک ہے کلعہ لچمن سنگھ کے نام سے موجود تو صرف ان کا نام ہے اور باقی چوک بنا ہوا ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں چوک وزٹ کرتے ہیں بزار ہے مارکیٹ ہے دوستو اسے کے ساتھ آج کا میرا بلوگ کلعہ لچمن سنگھ جو کلعہ لچمن سنگھ آپ کو وزٹ کروانے والا تھا اور آپ کو شوپنگ بزار وزٹ کروا دیا کلعہ لچمن سنگھ کے نام سے مشہور تھا جو چوبارہ آپ کو وہ بھی دکھا دیا تو دوستو پہنا چاہتا ہوں کہ میرے ویڈیو پر جو نئے ہیں سبسکرائب کر دیں لائک اور کمنٹ پر کر دیں جو بھائی میرے ساتھ پہلے چوڑے ہو رہے ہیں پلیس اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں بھائی کو سپورٹ کریں تاکہ دیلی کی نئے نئے لوگ آپ کو دکھا سکیں